ڈیو سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایم ایم شار سٹوری مائی سامدی فین اٹیک یعنی میرا بیٹا جنونی فین اٹیک کا مطلب بتا ہے جنونی انتہا پسند اس عنوان سے آپ آج امکانی پڑھیں گے اس کا رائٹر ہے حنیف قریشی اس میں دو کریکٹر پرویز جو کہ پاکستانی نیاد ہے اور برطانیہ میں ٹیکس ڈرائیور ہے وہ کریکٹر بیان کیا گئے اور ایک پرویز کا بیٹا علی یہ دو پرومیننٹ کریکٹرز میں بیان کیا گئے تو آئیے ہم اردو سمری کی طرف چلتے ہیں یہ کہانی ایک پاکستانی نیاد برطانوی ٹیکسی ڈرائیور پرویز اور اس کے بیٹے علی کے بارے میں ہے پرویز بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنا وطن پاکستان چھوڑ کر برطانیہ آ کر آباد ہو گیا اس نے یہاں آ کر خوب محنت کی اور ٹیکس سے چلانے شروع کر دی وقت کے ساسا پرویز اپنا اسلامی کلچر اور تشکر سے چھوڑ کر برطانوی کلچر کا حصہ بن گیا شراب پینہ اس کا معمول تھا اور نہ ہی وہ شراب پینے میں کوئی ادھر محسوس کرتا تھا یعنی یہ کہانی پرویز اور اس کے بیٹے علی کے بارے میں بیان کی گئی ہے پرویز غربت سیتانگ آ کے بہتر مستقبل کی قاطر برطانیہ جاتا اور وہاں سیٹل ہو جاتا ہے اور وہاں سیٹل ہون کے بعد وہ اسلامی کلچر بھول جاتا ہے شراب نوشی کرتا ہے شراب پیتا ہے اور شراب پینے میں کسی قسم کوئی شرم محسوس نہیں کرتا پچھلے کچھ عرصہ سے پرویز اپنے بیٹے علی کے بارے میں نایت فکر مانت تھا پہلے تو اس نے معاملہ چھپائے رکھا لیکن پھر اس نے اس معاملہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا مشورہ میں تیہ پایا کہ پرویز اپنے بیٹے علی پر کڑی نظر رکھے کہیں میں گھر کی اشیاء پیچ کا نشہ تو نہیں کری دھرا ہے کیونکہ علی نے اپنے گھر سے مغربی تہذیب کیا کس تمام برکیروں سے چلنے والی اشیاء ٹیپ ریکارڈر سیڈی پلیئر وغیرہ سب پھینک دیئے تھے اب وہ پانچ وقت کا نمازی بھی تھا اور اپنے باپ کے مغربی ازاد کیا نظریات سے معیوز بھی تھا پرویز نے اس قصے پر اپنے سہیلی جو کہ ایک طائف تھی سے بھی مشورہ لیا یعنی پچھلے کچھ عرصہ تھے پرویز جاتا وہ اپنے بیٹے کے علی کے بارے میں بہت فکر مانتا فکر اس کو یہ تھی کہ اس کے گھر میں جو مغربی تہذیب کیا کاس چیزیں تھی ٹیپ ریکارڈر وغیرہ وہ رہانہ گیاب ہو جاتی تھی اس کا بیٹا علی کیا کرتا تھا مغربی تہذیب کی یہ تمام چیزیں سیڈی پلیئر وغیرہ جو تھے ان کو گھر سے اٹھاتا اور بیر پھینک دیتا وہ اس شرپائی میں تھا کہ کہیں اس کا بیٹا یہ چیزیں بیچ کر شراب پر تو نشہ پر تو نہیں لگیا شراب تو نہیں پیتا کوئی نشہ تو نہیں کرتا اس نے پہلے تو معاملہ چھپایا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چال جائے کہ اس کا بیٹا ایسا کر رہا ہے ہو سکتا شرابی ہو یا جو بھی ہے آخر کر وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہے جو بھی گھر میں قیمتی چیزیں وہ غیب ہو رہی ہیں اب یہ نہیں پتا کہ جو میرا بیٹا علی ہے یہ وہ چیزیں سیل کر کے نشہ کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے اب میں کیا کروں آپ مجھے مشورہ دیں کہ یہ جو چیزیں غیب ہو رہی ہیں اب اس کے بارے میں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ علی پر کڑی نظر رکھیں یعنی علی کی نگرانی کریں وہ کب جد اٹھاتا کان بیچتا کیا کرتا ہے اب پرویز اپنے بیٹے علی پر کڑی نظر رکھتا ہے اس کا جو بیٹا علی ہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہے اور مغربی تعذیب کے سخت خلاف ہے اور اپنے باپ کے ازاد مغربی نظریات کے بارے سے بھی معیوس ہے اس کا باپ پرویز اس کی ایک سیلی جو طائفہ ہے سے بھی مشورہ کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے ایسا ہے کام کر رہا ہے کیا کرنا چاہیے ایک دن پرویز نے غصہ میں آ کر اپنے بیٹے علی پر انتعا پسندی کا عزام لگاتے ہوئے اس کو خوب پیٹا یعنی ایک دن پرویز کیا کرتا ہے اپنے بیٹے کو فیناٹک یعنی انتعا پسند کہتا ہے وہ اس کو خوب مارتا پیٹتا ہے جب وہ مار پیٹ کا تھا گیا تو علی نے اپنے باپ سے پوچھا اب بتائیے کہ انتعا پسند کون ہے آپ یا میں جب یعنی پرویز اپنے بیٹے پر تشدد کار کار کے تھا گیا آپ اس کا بیٹا بولتا ہے باپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیناٹک میں ہوں یا آپ ہوں آپ نے مجھے پر کنہ تشدد کیا میں سبر کے ساتھ برداشت کر رہا ہوں اگر فیناٹک ہوتا تو ریاکشن بھی شکر کرتا یہ تھی ہماری آج کی قانی اگر آپ کو قانی اچھے لگئے تو چینل کو سابسکرائب لائک اور شیئر ضرور بھیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی